میری خیر مینجر مشی کی تھی جو میں نے اربین واک کی تھی اور اس کے یہاں پہ ہم آل موسٹ ہمیں نظر آ گیا تھا کہ ہم کربلا کے پاس پہنچ گئی اس کی تھی یہ میری تھی میں 2019 کے دسمبر میں گئی تھی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ یہ میری حق مہر کا ایک حصہ تھا کیونکہ میں نے حق مہر میں اپنے لکھوا لیا تھا کہ مجھے حج عمرہ زیارات تو عراق کی تو میں نے کر لیا ہے ابھی ایران رہتی ہے شام رہتی ہے میرا عمرہ رہتا ہے اور میرا حج بھی رہتا ہے میں بڑی سمجھدار میں نے کہا میں دنیا کی کوئی چیز نہیں لکھوا ہوں گی میں اس سے بھی لکھوا ہوں گی تو یہ اور یہ میں آپ کو دی دن بتا نہیں سکتی شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ دن زندگی میں پتہ نہیں اللہ میرے دوبارہ لے کر ہے یہ وہ دن تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنی محبت سے چل رہے ہیں آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ نواس ہے رسول کی محبت میں چلنے کے بس ہم جائیں گے ان کے روزے میں جائیں گے تو یہ بھی کوئی سسٹم ایسا ہے کہ جب آپ کربلا میں انٹر ہوتے تو آپ کو ویلکم کرنے کے لئے جناب غازی علمدار جو ہیں ان کا روزہ پہلے آتا ہے کہ وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو پہلے سلام کرتے ہیں پھر آپ شہنشاہ امام حسین ان کے جو ہے آپ وہ دربار میں حاضری دینے جاتے ہیں آپ کا کیسا ایکسپریئنس تھا اچھا میرا میں زیارت تو پر سے کی لیکن پاکستان کی جتنی زیارت تھی وہاں جانے کا ایکسپریئنس بار بار ہوتا رہا ہے لیکن میں نے بھی رمضان میں عمرہ کیا تھا تو میں نے امیس نہیں کہا میں نے چار پانچ عمرے کر لی امی اب ہم جو اگلا سفر کریں گے نا وہاں کا کریں گے کیونکہ میں اس فرقے سے تو نہیں ہوں لیکن میں ماننے والی شاید اتنی سٹرونگ ہوں کہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے وہ ہے میں کہتا ہوں عالم دللم جی کتنی ظلم کی بات ہم ایک فرقے سے جوڑ دیتے ہیں اور وہ ایک فرقے کے پاس کیا مطلب کی لائسنس ہے کی محبت کا مطلب میں نے پیر میں جیسے میں جب وہاں جاتی ہوں تو وہاں کی سٹرون سمیلنا جو جیمز ہوتے ہیں ہاں میرے بھائی نے پرپرلی مولا علی کی نام کی انہوں نے چین پہنی تھی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کو ہوتے کہ نہیں ہم تو ان کی ایک چیز سے پیار کرتے ہیں جو ان سے ساتھ جوڑی بھی ہمارے لئے وہ تو ایسی ہے جیسے ہم خانہ کا بچا رہے ہیں صرف پاکی روزے پر جا رہے ہیں تو مجھے کوئی کہتا ہے میں نے کہا ہاں تو آپ کو مسئلہ تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کا عقیدت اتنا کمزور کیوں ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہو سمجھتے ہو پر آپ جب یہ دن آتے تو آپ فرقے بنا دیتے ہو تو یہ تو فرقوں کا ہے ہی نہیں یہ تو ہم سب کیلئے ہیں دیکھیں چیز بڑی آپ کو مزید بتاؤں وسیلے کی بات ہوتی ہے نا جیسے وسیلہ ہوتا ہے کہ اس کے وسیلے سے یہ مانگ گیا اس سے وسیلے سے یہ مل گیا تو یہ جو ایک سے دس محرم یا دو مہینے دس دن محرم کے ہوتے ہیں اس امام حسین کے وسیلے سے اس ان گھروں میں وہ کچھ پہنچ جاتا ہے جو وہ پورا سال نہیں افورڈ کر سکتے اس کو نہیں کھا سکتے ان کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی تو وہ بھی ایک آپ فرش بیٹھا بہت سے مثالیں ایسی بھی دیکھی گئی ہیں کہ لوگ فرش بیٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس تبرک باتنے کے پیسے نہیں ہوتے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے اور ہمیشہ سنا گیا ہے کہ ان کے لیے ایسے وسیلے بنے ہیں کہ ان کے مجلس بھی ہوئی ہے تبرک بھی پاٹا گیا ہے کھانا بھی کھلایا گیا ہے اور ایک چیز ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی نہیں پڑتی ہم لوگ کہتے ہیں ہم عام زندگی میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ہیں یا ہمارے حالات اچھے نہیں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ وسیلے ایسے ہیں کہ اوپر سے ایسے امداد آتی ہے کہ آپ کے پاس جگہ لگتے ہیں اور دیکھیں سادگی کی جو بات ہوتی ہے نیاز امام حسین کی جو بات ہوتی ہے بہت ساری ہم لوگ زندگی میں ایک اسٹیٹس لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں سے کیوں مانگوں میں یہاں سے کیوں خرید ہوں اس سے میں کیوں چیز مانگوں لیکن جب در حسین سے تبرک بٹ رہا ہوتا ہے جب نیاز بٹ رہی ہوتی ہے تو ہم لائنوں میں بھی لگتے ہیں ہم لوگوں کو پیچھے در کے ہاتھ بھی آگے بڑھاتے ہیں ہم رش میں گھسکی اپنی باری لگا کے وہ چیز سبرک ضرور لیتے ہیں کیونکہ وہ نیاز کھانا وہ نیاز آپ تک پہنچ جانا بھی ایک عبادت ہے اور اس نیاز امام حسین کے نام کی نیاز ہے بیوی زہرہ کے لال کی نیاز ہے تو اسی کے وسیلے سے ہے سارا سلسلہ آیا تطہیر کے جو وارث ہیں پھر آیا مباحلہ میں جن کو نبی کو جب مخاطب کیا گیا کہتے ہیں کہ یہ نبی کے نانا کے جو بیٹے ہیں اچھا میں ذرا غازی آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ یہ جو سفر عشق ہے جو ہم کرتے ہیں کچھ لوگ جیسے اگر میں اپنی بات کرو تو میں تین دن میں تقریباً سوا دو دن میں میں پہنچی پیدل اور ایک ایسے ہے آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں مسلمان کیا اس میں کرسچن کیا اس میں ہندو ہر کوئی اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو سلام پیش کرنے آتا ہے اور یہ بیسیکلی سنت جناب زینب جو کے لوگ ادا کرتے ہیں آپ نے جب مشی کی تھی وہ کیسی تھی اور آپ نے اس میں کیا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس کیا تھا یہ بالکل جو مشی کا ایکسپیرینس ہے مشی جس طرح آپ نے سمجھایا کہ نجف سے کربلا تک تقریباً یہ اسی نوے سوٹیبن یہ واک بن جاتی ہے اور لوگ جو ہیں یہ پیدل واک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اگر ایک اظہار اقیدت لیکن اس سے زیادہ ایک ایسی ایک کربلا کے وہ شہید جس کو اکیلے تنہا شہید کیا گیا تھا اب یہ سب لوگ جو لاکھوں کڑوڑوں کے حساب سے واک کر کے نجف سے کربلا جا رہے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی دکھا رہے ہیں کہ جس ایک شخص کو اکیلہ کر کے شہید کیا گیا ہے مارا گیا ہے اس وہ شخص اکیلہ تھا نہیں اگر ہم سب اس وقت اس جگہ پر ہوتے تو ہم ان امام کی اس شخص کی آواز پر لبیک کہتے اب ہم اس زمانے میں ہیں تو ہم اس مشکل سفر کو پیدل کروس کر کے پیدل چل کے ہم یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ اس شخص میں عشق اتنا ہے کہ ہمیں جو بھی کٹھن جو بھی مشکل پیش آئے ہم اس شخص کو چھوڑیں گے نہیں اور یہی جب سفر عشق جس کو مشی کہتے ہیں یہ جب میں نے 2021 میں جب میں نے کیا جی اس میں میں اکیلا واک کر رہا تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ میں نجف سے کربلا جتنا لمبا میں آرام آرام سے واک کروں اور جتنی چیزیں ہردے کے لئے ہونے ابزورپ کروں کیونکہ وہ تقریبا 100 کلومیٹر کا ایک سٹریچ ہے جس میں آپ کو ہسپیڈالیٹی کی آپ کو انکساری کی آپ کو ہیومیلیٹی کی آپ کو عزت کی اس طریقے سے آپ ایک فضاء بنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ جس کی مثال دنیا میں اور یہ کوئی اگزاجرشن نہیں ہے دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں مل سکتی میں آپ کو اس لیے ایک یا دو واقعات اس میں سپیسپیک آپ کو بتاتا ہوں میں جب واک کر رہا تھا تو واک کرتے ہوئے آپ اگر ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے یوٹیوب پہ there's a lot of things اب آپ پہ دیکھیں گے کس طریقے کیسے فیملیز نے ڈیفرنٹ موقعب لگائے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اس طرح کے کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوتے ہیں پورے راستے میں اور ان موقعب کا مقصد ہوتا ہے to serve کہ بس صرف خدمت کی جائے کہ جو لوگ واک کریں اب میں واک کر رہا تھا میرے ساتھ ایکا دوست اور وہیں پہ جوئن ہو گئے تو اچانک ایک بچے نے آکے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عربی بچہ تھا وہی اراکی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کچھ اممو کہہ کے اممو کا مطلب ہوتا ہے انکل یا بڑے بھائی اس طریقے سے کہہ کے اور کچھ کہہ رہا تھا عربی میں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی جا کے اب وہ بچہ ہاتھ ہی نہیں میرا چھوڑا ہم لوگ واک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رات کا ٹائم تھا اور جا رہے تھے کہ جلدی کچھ تھوڑا سا سفر آگے ہم تہہ کریں وہ بچہ آج ہاتھ نہیں چھوڑا اس نے پکڑ لیا کہ اممو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کھینج کھانچ کے اپنا میرا ہاتھ جو ہے نا اپنے انکل کے پاس لے گئے سامنے اس کا کوئی کوئی بڑے کھڑے تھے اور ہمیں کوئی بات نہیں سمجھا رہی کہ ہو کیا رہا ہے یہ بچہ کیوں ہاتھ کھینج رہا ہے کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کا کوئی گمگیا ہے شاید اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے یا یہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے جو اس نے ہاتھ اس طرح کھینج کی لے گئے اپنے بڑے کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ راستے میں ہم کھڑے ہوئے اور جتنے بھی لوگ دسار گئے ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں ہمارا گھر یہاں سے دس منٹ دور ہے ہم آپ کو گاڑی میں بٹھائیں گے اپنے گھر لے کے جائیں گے آپ وہاں پہ کھانا کھائیں ہمارے ساتھ تھوڑا سا وقت داریں آپ کے ہم پاؤں صاف کریں گے آپ وہاں پہ ریلیکس ہو آپ کے ہم خدمت کریں گے اور آپ کو یہیں بلا کے واپس ڈراب کر دیں گے ہمیں بس آپ کا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ چاہیے تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو روکے جا رہے ہیں ہمیں کیونکہ جلدی تھی تو ہم ان کو معذرت کر کے ہمیں جلدی پہنچنا ہے ہم ابھی روک نہیں سکتے لیکن اس طریقے کے آپ کو ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ آپ کو راستے میں ملیں گے روکتے ہوئے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں خدمت کا موقع دے دو تم امام حسین کے مہمان ہو تم امام حسین کے ظاہر ہو ہمیں ان سے محبت ہے اور تم ان کے محبت کرنے والے ہو تو کیونکہ وہاں پہ تم ان کے مہمان بن جاؤ تم یہ سفر کر رہے ہو تم ان کے لیے وہاں پہ چل کے جا رہے ہو تو ہمیں یہ شرف بخشو کہ ہم تمہاری تھوڑی سی خدمت کر سکیں ایک یہ بات اور دوسری بات کہ پورا وقت وہاں پہ it doesn't matter آپ امیر ہیں یا غریب ہیں آپ اراکی ہیں ایرانی ہیں پاکستانی ہیں انڈیا نے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے وہ موقعب لگاتے ہیں اور جو جس کی استطاعت ہوتی ہے اس کے حساب سے وہاں پہ مختلف تبرکات تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کھانا دے رہے ہوتے ہیں خدمت کر رہے ہوتے ہیں ایک وہاں پہ آپ کو جو چیز خوبصورت ملے گی اس کے اچانک سے آپ اگر واک کر رہے ہوں تو آپ کے کوئی پاؤں پکڑ لے گا اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہوا کیا ہے ہی جا کے وہ آپ کو پاؤں پکڑ کے اسی کے کوئی دوست ہوں گے وہ آپ کو بٹھا دیں گے آپ جب بیٹھ کے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سا ایکسپیڈینس ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جا کے اچانک سے مجھے زبردستی کسی نے پکڑ کے بٹھا دیا ابھی آپ اس چیز میں سوچ ہی رہے ہوں گے آپ کے پاؤں صاف ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے پاؤں کوئی دبانا شروع کر دے گا